السلام علیکم شیخ السلام ورحمت اللہ بوجھ کر کے ایسا کیا ہے یا کیسے کیا ہے احتلام ہو گیا تھا جان بجھے نہیں کیا ملکل احتلام ہو گیا تھا اور اس نے بھول کر کے اسے یاد نہیں رہا نماز پڑھ لیا بعد میں یاد آیا نماز پڑھنے کے بعد جتنی نمازیں اس نے اس حالت میں پڑھی ہیں ان نمازوں کو وہ ریپیٹ کرے گا دوبارہ دہرائے گا جتنی نمازیں بھی اس نے بھول کر کے ناپاکی کی حالت میں پڑھ لیا ہے اتنی نمازوں کو دوبارہ وہ پڑھے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا يقبل اللہ صلات من احدثہ حتی توضع کسی بھی طرح کا جو حدث ہے وہ حدث چاہے اس میں وضو کی ضرورت ہو یا اس حدث میں اس کو غسل کی ضرورت ہو اگر اس کے بغیر وہ نماز پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا اس کو دوبارہ دہرانا ہے دوسری بات یہ جو اس نے بھول کر کے کیا ہے تو اس بھولنے پر اس کو گناہ نہیں ملے گا اگر جان بوجھ کر کے کیا ہوتا تب تو وہ گنے گار بھی ہوتا اور اسے توبہ بھی کرنا ہوتا لیکن اس نے بھول کر کے کیا ہے لہٰذا اس نے کوئی غلط نہیں کیا ہے غلطی نہیں کیا ہے اس کو گنے گار نہیں کہا جائے گا البتہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہے اس کو نماز دہرانا ہوگا موسیقی